اگر آپ ان کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تو آپ کی قسمت چمک جائے گی جہاں دوستو یہ لڑکیاں آپ کے جیون میں خوشحالی لانے کا کام کرتی ہیں تو دوستو آپ یہ آج کا ویڈیو آخر تک جرور دیکھتے رہنا اور جان لینا کہ یہ بھاگشالی لڑکیاں کس نام کی ہیں اگر آپ ان کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تو دوستو آپ کی قسمت راتو رات چمک جائے گی دوستو ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھ لینا اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک بھی جرور کر دینا اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹوٹل گیان پر نئے ہیں تو آپ چینل کو جرور سبسکرائب کرنا تاکہ آپ کو اس چینل کے اوپر گیان سے بھرپور ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو بڑھتے ہیں آج کے ویڈیو کی اور چانکہ جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایس نام کی لڑکیوں کی دوستو ایس نام کی لڑکیاں انہیں لڑکیوں کے مقابلے آدھک قسمت والی ہوتی ہیں اور اس نام والی لڑکیوں میں بہت سی خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں دوستو یہ جس پریوار کے اندر جاتی ہیں اس پریوار کا بہت اچھے سے دھیان رکھتی ہیں اور اس پریوار کو اچھے سے سنبھالتی ہیں ان لڑکیوں میں پیار کرنے کی خوبی بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ سچے دل کی ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی وشواسی لڑکی ہوتی ہیں دوستو اس لیے یہ لڑکیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور اگر آپ ایسے نام کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں تو دوستو آپ کی قسمت بدل جائے گی کیونکہ دوستو یہ لڑکی خود بہت جلدی سامنے والے کا وشواس حاصل کر لیتی ہیں تو دوستو آپ ایسے لڑکی کے ساتھ شادی کرنے میں بھول نہ کریں اور دیر نہ کریں اس کے بعد دوستو چانکیا جی کہتے ہیں کہ ایم نام کی لڑکیاں دوستو گور طلب ہے کہ جن لڑکیوں کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے وہے اپنے سسرال میں واتا ورن ہمیشہ کشنوما بنا کر رکھتی ہیں اس کے علاوہ یہ آتم وشواسی معاملے میں بہت مجبوت ہوتی ہیں یعنی کہ ان لڑکیوں کے اندر آتم وشواس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایم نام کی لڑکیاں ہمیشہ سچ بولنا پسند کرتی ہیں دھوکہ دینا جھوٹ کا دکھاوا کرنا انہیں بلکل بھی پسند نہیں ہے اور نہ ہی انہیں دھوکہ دینے والے اور جھوٹ بولنے والے وقتی پسند ہوتے ہیں کیونکہ یہ خود سچے من کی ہوتی ہیں تو انہیں سامنے والا بھی سچے من کا چاہیے تو دوستو اگر آپ ایم نام کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہیں یا آپ ایم نام کی لڑکی کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو دوستو آپ کا جیون سورگ بننے والا ہے اس کے بعد دوستو آچاریا چانکیا جی این نام کی لڑکیوں کے بارے میں جکر کرتے ہیں ہندو دھرم شاستروں کے انصار اس نام کی لڑکیاں بے حد بھاگیا شالی ہوتی ہیں اور جس گھر میں ان کا قدم پڑ جاتا ہے اس گھر کو یہ سورگ بنا دیتی ہیں این نام کی لڑکیاں اپنے جیون ساتھی اور پریوار کا بہت اچھے طریقے سے دھیان رکھنے میں ماہر ہوتی ہیں اور اس نام کی لڑکیاں پریوار میں آنے والی ہر سمسیہ اور ہر پرشانی کا ہمت کے ساتھ سامنا کرتی ہیں اور کبھی بھی اپنے گھر پریوار کو ٹوٹنے اور بکھرنے نہیں دیتی کیونکہ یہ ایک اچھی گرہستی اور ایک اچھی گرہنی بننے کا اس این نام کی لڑکیوں میں گن ہوتا ہے اگر دوستو آپ شاتھی کرنے جا رہے ہیں اور لڑکی کا نام این اکشر میں آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ سمند بنانے میں یعنی کی شاتھی کرنے میں دیر نہ کریں کیونکہ ایسی لڑکی آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی کیونکہ این نام کی لڑکی ہندو دھرم ساسٹروں کے مطابق بہت شب ہوتی ہیں اس کے بعد دوستو چوتھے نمبر پر چانکچے جی واستو ساسٹر کے انصار کہتے ہیں کی اے نام کی لڑکیاں دوستو اے نام کی لڑکیاں بہت خوبصورت اور شانت سو بھاو کی ہوتی ہیں ان کے اندر جھوٹ اور فریب کی بھاونا بلکل بھی نہیں ہوتی اور یہاں اپنے پارٹنر اور اس کے گھر کو سنبھالنے میں بخوبی ماہر ہوتی ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کے گھر میں اس نام کی لڑکیاں آتی ہیں یعنی کی اے نام کی لڑکیاں آتی ہیں ان کا دامپنت کے جیون ہمیشہ پریم پرسنگ سے بھرا رہے گا کیونکہ یہاں اپنے پارٹنر سے کافی گہرا پریم کرتی ہیں اور ان کے لیے اپنی جان تک نشاور کرنے میں تیار رہتی ہیں یہ اپنے گریب پریوار کا بھی اچھے سے دھیان رکھتی ہیں اور سب کی خوشی اور اپنی خوشی اس میں دیکھتی ہیں تو دوستو اگر آپ کے سامنے اے نام کی لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے اور آپ کا رشتہ اے نام کی لڑکی کے ساتھ جڑنے جا رہا ہے تو آپ اس میں دیر نہ کریں کیونکہ یہ لڑکی آپ کے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بھی بندھن میں باندھنے کا کام کرے گی تو آپ اے نام کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے میں دیر نہ کریں اس کے بعد دوستو آخری نمبر پر آچارہ چانکیا جی کہتے ہیں ای نام کی لڑکیاں دوستو جن لڑکیوں کا نام ای اکشر سے شروع ہوتا ہے ہندو دھرم شاستروں کے مطابق یہ بہت بھاگیشالی ہوتی ہیں ان لڑکیوں کی پرورتی ہی بھاگیشالی ہوتی ہیں یہ اپنی کنڈلی میں ایسا بھاگیشالی لکھوا کر لاتی ہیں کہ یہ جس بھی گھر میں جائیں گی اس گھر کو سورگ بنانے کا کام کریں گی کیونکہ دوستو ہندو دھرم شاستروں میں یہ اکشر سب سے شب مانا جاتا ہے اور یہی شبتہ اگر لڑکی کے نام کے ساتھ جڑ گئی ہے تو آپ کے گھر کو دوستو دھن اور دھان سے بھرنے کا کام کریں گی یہ لڑکی اگر آپ کی قسمت میں آ گئی آپ کے جیون میں آ گئی تو آپ کا جیون دوستو سورنے میں دیر نہیں لگے گی کیونکہ یہ آپ کے جیون کو سوار کر آپ کو خوشیاں دینے والی ہوتی ہیں یہ اپنے پریوار کی ہر خوشی کے پل میں بھاگیدار ہوتی ہیں یہ لڑکیاں صاف دل کی ہوتی ہیں اور اپنے جیون ساتھی کو جیون میں کبھی بھی دھوکہ دینے کے بارے میں سوچتی بھی نہیں اور یہ اپنے پارٹنر اور اپنے سسرال میں پریم بنا کر رکھتی ہے یعنی کہ ایک پریم کی کڑی میں سبی کو باندھ کر رکھنے کا کام کرتی ہے تو دوستو چانکہ نیتی کے مادم سے آج میں نے آپ کو پانچ نام والی ایسی لڑکیوں کے بارے میں جکر کیا ہے جو بہت بھاگیشالی ہوتی ہیں اور یہی بھاگیشالی لڑکیاں آپ کے جیون کو آباد کرنے کا کام کرتی ہیں آپ کے جیون کو سوارنے کا کام کرتی ہیں اور آپ کا جیون ان کے ساتھ جڑنے کے بعد ایک سورگ جیسا آپ کا گھر بن جائے گا تو دوستو آپ اگر شادی کرنے جا رہے ہیں تو ان پانچ ناموں میں سے چھانٹ کر ایک نام والی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے آپ کا جیون بدل جائے گا آپ کی قسمت بدل جائے گی اور آپ کے جیون میں ہمیشہ خوشیاں بھری رہیں گی تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹوٹل جیان پر نئے ہیں تو آپ ٹوٹل جیان چینل کو نیچے لال رنگ کے سبسکرائب پر کلک کر کے چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور بغل میں گھنٹی بٹن کو بھی جرور دبا دیں تاکہ آپ روزانہ ایسی ہی جیان سے بھرپور ویڈیو سب سے پہلے دیکھ کر اپنے جیان کے بھندار کو بڑھا سکیں تو دوستو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے